سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دیکھنے دیکھو جناب جہاں ہمارے ای ڈی سی صاحب آجائیں جہاں دی بات رہی ہم شکر گزاریں ای ڈی سی صاحب کے جو ہماری درانہ ڈیمنٹ تھی وہ ہم نے اس کی نوٹس میں لائیں سر ہمارے تیسلدار صاحب یہ آئیں تو سر سب سے بڑی پرابلنگ یہاں تھی کیوں جو ٹورسٹ کی تو آج انشاءاللہ ہمجھے لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے گا اس کے رہے گا مزید مسئلہ جو پنچ پلے حل ہوئیں تو ان کے لیے اس وقت میں ای ڈی سی صاحب خود بھی آئیں پلانٹ پر جانے جائیں کہ تو نظر بھی دیں گے کچھ کام ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے ہماری روڈ ہے کہیں روڈ کی پرابلنگ نہیں ہے پانی کی پرابلنگ نہیں ہے ٹرانسفارمنٹ کی پرابلنگ ہیں لوگوں کو کوئی نیا بھی تو ریکن رہے گی کچھ تھوڑا جو دمانڈ ہے یہاں سر بسمت سری کی دمانڈ تھی لوگوں گی تو وہ ہمیں اس کی نوٹس میں لائیں وہ ہم اپنے ڈی سے بھی اپیل کرتے ہیں اور آپ کے بزادے سے اپنے ڈیٹی کمیشنر پلگاما سے بھی اپیل کرتے ہیں یہ ہمیں یہاں بس سروس ہونی چاہیے شکریہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دودھ مرگ میں ہمارا آج آؤٹریچ پروگرام منقد ہوا ہے تو اس آؤٹریچ پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہم گورنمنٹ کو جو ہے لوگوں کے ڈور سٹپس پہ پہ پہنچائے ان کے جو مسائل ہیں وہاں ان کے سامنے ان کے مسائل سنیں اور ان مسائل کو کوشش کریں کہ جتنی جلد اور جتنی بہتر اور افضل طریقے سے ان کا ازالہ ہو سکے ان کا ہم ازالہ کریں گے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو اس حلکے میں یہ جو اس جگہ ان لوگوں نے کچھ مسائل اٹھائے اور ان مسائل کو جتنے بھی میری لیول پہ جو ہوں گے وہ میں حل جلد جلد کرنے کی کوشش کروں گا اور جو میرے اوپر مجھے کسی اور انسٹیوشن کو بھیجنے ہوں گے تو ان کا بھی ہم بھیجنے گے اور جہاں تک یہاں پہ جو کام ہوئے ہیں ان کا بھی میں سرح نہ کرتا ہوں کہ پچھلے دو تین سال سے جو کام ہوئے ہیں چاہے وہ پی ایچی کے ذریعے سے ہو چاہے وہ ہیلتھ اور چاہے روڈ کنیکٹیوٹی کے ذریعے سے ہو ان لوگوں نے خود ہمارے سامنے یہ کہا اس کا بازابتہ تعلیم نے اعتراف کیا کہ پچھلے جو دو سالوں میں یہ کام جو ہوئے ہیں یہ واقعی ایک سرحانی کی ضرورت ہیں تو یہ ان کا ایک جو ہمارے اوپر جو گورنمنٹ کے اوپر جو بروسہ ہے اس کو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مستحقم بروسہ ان کا ہماری گورنمنٹ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس مستحقم بروسے کو آئندہ بھی